اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں مری ایکسپریس وے پر یہ بلکل انٹرنس ہے جہاں سے دو راستے مری کے طرف جاتے ہیں ایک پرانے والا راستہ ہے اور ایک مری جانے کے لئے نیا راستہ ہے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آگے جانے کی بلکل اجازت نہیں ہے پولیس کی بھاری تعداد یہاں پر موجود ہے ابھی جب راستے میں بھی آ رہے تھے تو اس سے پہلے بارک او کا علاقہ آتا ہے وہاں پر بھی ناکے تھے پھر جیسے ہم وہاں سے نکلے تو وہاں پر بھی لوگوں کو رکا جا رہا تھا واپسی کا بیسہ لگتا ہے کہ کافی سارا راستہ کلیر کرا دیا گیا اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں جو گاڑیاں جو وہاں پر جو تھی وہاں سے واپس آ رہی ہیں لیکن ابھی جانے والے راستے ہیں وہ سارے کے سارے مری کی طرف جو لوگ ہیں جو مقامی کچھ لوگ ہیں ان کو جانے دیا جا رہا ہے جو ریسکیو کے لئے لوگ جا رہے ہیں اس طرح سے فوجی دستے ہیں وہ جانے ان کو جانے دیا جا رہا ہے میڈیا کو کچھ جگہ پر جانے کی اجازت ہے لیکن اس کے علاوہ اس وقت یہاں پر آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مری کی طرف جو ایک پرانا راستہ جاتا ہے اور دوسرا جو ایکسپرس وی کا راستہ جاتا ہے تو بہرحال ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں یہ مری کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے ابھی تک جو وہاں پر مری میں صورتحال رہی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صبح سے لے کر جب تک کہ سٹیجیڈی کا پتہ چلتا رہا تو بائیس افراد کے جانبہ کونے کی تصدیق کی ہے کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی جو سوشل میڈیا پر جو وہاں پر لوگ موجود تھے وہ شیئر کر رہے تھے صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے گاڑیاں بہت پھسی ہوئی تھیں فسی ہوئی تھی وہاں پر تقریباً کہا جا رہا تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ جو 48 گھنٹ ہے وہاں پر برفباری ہوئی تو وہ انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر وہاں پر رات گزاری جو ریسکیو آپریشن ہے اس کے حوالے سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اس سارے صورتحال کا نوٹس لیا اور ریسکیو آپریشن اسی وقت شروع کر دیا گیا اور بڑی حد تک اس ریسکیو آپریشن کا آج صبح جب برفباری رکی تو ریسکیو آپریشن اسی وقت شروع کر دیا گیا تھا حکومتی وزراء یقین دلاتے رہے کہ جو کچھ وہاں پر جو سیاہ ہے جو فسے ہوئے ہیں ان کے لئے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ جو بدقسمت واقعہ ہے جس میں جو لوگ وہاں پر موجود تھے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے بعد وہ جو بھی ریسپونس دے سکتے تھے وہ دے رہے ہیں جو حکومتی وزراء ہے فواد چودری اور پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور انہوں نے جو گفتگو کی وہ ذرا دیکھئے آزم پاکستان نے اس کا فوری نوٹس لیا ہے وزیراعلا پنجاب کو ہدایت کیا انہوں نے کہ وہ فوری طور کے اوپر مری پہنچیں باقی جو تمام انتظامیہ ہے وہ وہاں پر اس وقت موجود ہے فوج کو بھی بلا لیا گیا ہے فو نے اپنی ساری جو مشینری ہے وہ وہاں پر موف کی ہے اور نتیہ اگلی سائٹ سے خیبر فختونخواہ کی حکومت نے بھی تمام راستے جو ہیں وہ کھول دیئے ہیں تمام گیسٹ ہاؤسز کھول دیئے 48 گھنٹوں سے کم وقت میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں میں چلے گئے صرف مری ہی کو نہیں لیجئے تمام بلای علاقوں میں اس وقت بہت زیادہ رش ہے اور وہاں پر کپیسٹی نہیں ہے پوری طرح گورنمنٹ جو ہے وہ الیٹ ہے ہم لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے ایکسپریس ہائی وے کھول گئی ہے باقی علاقے جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے اور لوگوں کی ویکویشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے ہمیں ان چیزوں کو بہتر مینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن جتنا بھی آپ بہتر مینج کر لیں گے اگر اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جائیں گے مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ جو پاک فوج کے دستے ہیں ان کو بھی آج متحرک کیا گیا اور اس وقت پاک فوج نے بھی وہاں پر جو مری کے پاس ہے وہ پانچ ریلیف کیمپ جو ہے وہ قائم کیے ہیں بہرحال یہ مری کے بعد پروگرام میں ایک برطبہ فرصہ خوش آمدد میں اس وقت مری ایکسپریس وے پر موجود ہوں اور مری میں جو آج صورتحال رہی اس حوالے سے آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے اور سیچویشن کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے اور آج دن پر جو ہے وہ کیا ہوتا رہا میرے ساتھ ہمارے نمائندے جو ہے وہ عمران اسکر موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے زبیر حیات ہمارے جو نمائندے جو گلیات کے ہیں جو وہاں پر صورتحال جو رہی ان سے بھی ہم پوچھیں گے اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ریسکیو کا کام جو لوگ کر رہے ہیں ان سے بھی ہم جو ہے وہ اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے لیکن پہلے عمران مجھے بتائیے کہ آج یہ صبح ہمیں میرے خیال ہے سوشل میڈیا سے جو ہے وہ سب یہ خبریں جو ہے وہ آنا شروع ہوئی کہ مری میں جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جو انتظامیاں ہیں جو راستوں کی پوزیشن ہے جو ریسپونس ہے وہ اوورال اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ کیونکہ اتنا دور نہیں ہے اسلام آباد سے جس جگہ پر جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ واقعہ پیشا ہے ریمان ایسا ہے کہ یہ گزشتہ روز شام چھے بجے کا یہ انسیڈنٹ شروع ہوا جب انتظامیاں کے پتہ چلا کہ تقریباً ایک لاکھ سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں داخل ہوئیں جبکہ مری کی گنجائش جو ہے وہ ٹوٹل چار ہزار گاڑیوں کی پارکنگ میں تو اتنی بڑی تعداد میں جب سیاہ وہاں پر پہنچے برفباری کا شدید سلسلہ تھا جس کے وجہ سے خاصی تقریباً چار فٹ برفباری کل شام چھے بجے تک ہو چکی تھی جس کے بعد سیاہوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ٹرائپ ہوگی پوری طور پر جو انتظامیاں کی جانب سے کیا گیا انہوں نے جو مری جانے والے راستے تھے ان کو سیل کیا تھا کہ مزید لوگ جو ہے وہ وہاں پر ٹرائپ نہ ہو لیکن وہاں پر جو پھر چکے تھے جو جانے والے راستے تھے یہ کل رات سے کل رات کو میرا خیال ہے یہ بند کیے گئے تھے جی بالکل کل شام چھے بجے جو ہے وہ اس تمام جو داخلی تقریباً پانچ راستے بنتے ہیں جو گلیات کشمیر اور مری راول پنڈی اور اسلام بات سے مری کی جانب جاتے ہیں تو جب ان کو سیل کیا گیا تو انتظامیاں اور کانفیڈنٹ تھی کہ غالباً ہم اسی تنی بڑی جو اعتبائی ہے اس کو ہینڈل کر لیں گے ایک اسسسٹنٹ کمیشنر جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے کچھ ان کے ساتھ امدادی الکار تھے لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا گیا انتظامیاں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ پوری ظلے انتظامیاں بھی اگر جمع ہو جائے مری میں تو اتنی بڑی تباہی سے یہ غیر معمولی کیا تھا کیونکہ مری میں سے پہلے بھی برف پڑتی ہے سیاہ تو جو ہے وہ آتے ہیں لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ یہ جو غیر معمولی صورتحال اور جو ہم نے جو کچھ ہم سوشل میڈیا پر جائے وہ دیکھ رہے تھے وہ اس کی انتظامیاں کیا اس کی انتظامیاں کے پاس جو ہے وہ کہے یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے ریمان بیسیکلی سنو فال ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا میں اس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں اور مری کی بھی یہی روایت ہے اس دفعہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہلیں کہ کل پانچوہ روز تھا شدید برف باری تھی جسا ہم نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا لوگ جو بھی جاتا تھا وہ مختلف جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں ان کے پر وہ سنو فال کے جو انجوائیمنٹ تھی اس کو شیئر کرتے رہے اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک بڑا فلو ابھی تک لوگ یہ سمجھ دیں کہ غالباً یہ صرف راول پنڈی اسلامباد سے لوگ تھے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ لاہور کراچی اور دیگر ملک کے علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ ہیں ابھی بھی کیونکہ میں اور عمران یہاں پر موجود ہوں یہ آج حالانکہ صبح سے یہ ساری صورتحال چل لی تھی لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو آگے جانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے بہرحال رضا عدیب صاحب جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈی جی ہیں گلیات ڈیولیپنٹ آثورٹی کے میں چاہتا ہوں ذرا ان سے بات ہو جائے رضا عدیب صاحب بہت شکریہ جی مجھے پہلے ایک اسیسمنٹ دیجئے گا کہ گلیات میں اس وقت جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے اور کیا جو پورا علاقہ ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں جو ابھی بھی ہیں جن کو جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ گلیات کا جو سنو باؤنڈ ایریا ہے یہ بسیکلی لگ بگ پچاس کلیومیٹر کے سپین پر صرف مین ایریا ہے اور تقیباً کوئی اٹائیس سے انتیس کلیومیٹر ہمارے پاس ٹاؤن کے لیے ہیں یہ تقیباً اسی کلیومیٹر کے لیے ہیں ہمارے پاس اس میں ہمیں وادر فورکاسٹ چونکہ ہمیں پہلے سے پریڈکشن تھی تو ہم نے اس کو پہلے سے پلان کیا تھا کہ کل کوئی جب ہمارے پاس کافی زیادہ ٹورسٹ تقیباً بیس سے پچیزار گاڑیاں انٹر ہوئی تھی تو ہم نے باقی مزید گاڑیاں کو سٹاپ کیا تھا اور پھر کل کوئی ہم نے دو سے بجے سے لے کے دن رات گیارہ بجے تک پہلے ہی رہے تھا جن کی بوکنگ نہیں تھی ہوتیلز میں اور ہوتیل والوں کو ہم نے پابند کیا تھا کہ آپ ٹورسٹ کو جس طرح نہیں گانے گے جاتا ہمارا آپریشن کمپلیٹ نہیں ہوتا الحمدللہ کوئی کیجویلٹی کسی قسم کا انسیڈنٹ ابھی تک ریکارڈ پہ نہیں آیا گلیات میں اور تمام ٹورسٹ سیف ہیں جن کو کانوں کی اس طرح کی پرابلم تھی وہ بھی ہم پروائیڈ کر چکے ہیں اب یہ ریسکیو آپریشن کا یہ ہے کہ تقیباً انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر میں سیگلی سے ابتبات کا روڈ اوپن ہو جائے گا ٹرافک کے لئے لیکن وہ بھی ہم صرف جو آئے ہوئے ہیں صرف ان کو نکالیں گے ہم نزید سے آپ کو بیسکیلی انٹر نہیں ہونے دیں گی اور جو چانگلگیلی مری سائٹ پہ ہے وہ بھی ہماری انشاءاللہ پوششہ کی دو سے ڈائی گرنٹے میں ہم چانگلگیلی مری کو بھی ٹیچ کر لے تاکہ جو سیاہ ابھی بھی اگر مری میں تن سے ہوئے ہیں تو ان کو کیپی کی طرف سے گلیات کی طرف سے راستہ مل جائے ایک زیٹ کا تو یہاں پہ چونکہ پروپر بیسک ایڈنسیشناللہ پولیس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ابھی تک نہیں آیا کی آچھا چھیک میں رضا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہوتلوں کے حوالے سے ہوتل بالوں ہوتلوں میں جو سیاہ اس وقت جو وہ رکے ہوئے ہیں ان سب سے جو ہے وہ رابطہ ہے ان کو تو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے اس صورتحال میں اس طرح کی جید انشاءاللہ ابتاباد سے جو کنیکٹیویٹی ہے نتیگلی کی وہ آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آپریشن ہو جائیں گی کمپلیٹ آپریشن ہو جائیں گی ہوتل والوں کے ساتھ ہمارا پورا رابطہ ہے وہ ہم سب تاؤن کر رہے ہیں چونکہ اگر کسی لوگوں کو امرجنسی میں اگر نکلنا ہے تو ہماری چونکہ ریکسٹوٹی میں پولیس اور ریکسٹوٹی میں موجود ہیں آن گاؤن موجود ہیں اور ہم طرف ابھی امرجنسی کے لوگوں کو جانا چاہتے ہیں صرف ان کو نکالیں گی باقی جو ایک دن کا ایکسٹر سٹے ہیں وہ ہوتل والی بھی ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے ان کے ساتھ کورپریشن ہے کہ کسی بھی کسی انسانی جان کو محفوظ کرنا ہماری یہ سب سے پہلی پرائیورٹی ہے کتنا وقت لگ سکتا ہے آپ کا یہ جو ریسکیو آپریشن آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام صورتحال جو ہے وہ راستوں کے والے سے بھی تھوڑا ذرا نارمل ہو جائے اور پھر یہ کہ جو سیاہ ہیں وہ جو ہے جن کو بھی آپ نے کہا ہوا کہ وہ ہوتلوں میں رکھیں وہ وہاں سے واپس آت سکیں گلیات کی طرف دیکھیں بھی دو میر راستے ایک ابتاباد سے اور ایک مری سے جو ابتاباد کو گلیات سے کنیکٹ سبتا ہے وہ انشاءاللہ آدھے کے اندر کمپیٹ آپریشن ہو جائے گا ٹو وے کے لیے اور وہ آج ہی ہم آپریشن کر دیں گے وہ کمپیٹ جو مری کی طرف راستہ تقیباً دو سے تین گھنٹے مزید اور لگیں گے کیونکہ دو جگہ پر سلائیڈ آئے ہوا ہے اور ان کو کلیر کریں گے تین گھنٹے تقیباً لگوا باقی ابتاباد سے پورا کلیر ہو جائے گا آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت چکریہ عزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے زبیر ہمارے نمائنے زبیر ایوب وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گلیات کو جائے وہ کور کرتے ہیں زبیر ابھی ڈی جی گلیات سے بھی جائے وہ گلیات ڈیولیمنٹ آتھارٹی سے بھی بات ہو رہی تھی گلیات کیونکہ ذہری بات ہے راستہ مری کا اور جو گلیات کا ہے وہ بھی منقطع ہو گیا تھا لیکن ابھی اس وقت صورتحال وہاں پر کیا ہے خدا نہ خاص تک کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جن تک جائے وہ ابھی تک جائے وہ پہنچا نہیں جا پا رہا اور ہوتلوں میں مجھے ضرور بتائیے گا جو لوگ ابھی اس وقت وہاں پر جائے وہ ہوتلوں میں ان کے کیا حالات ہیں ان کو کیا مشکلات ہیں رحمان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گلیات کا علاقہ ہے اس وقت دیب فانی طوفان کی ضد میں ہے اور تقریبا چار سے پانچ فٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے بتایا رضا عبید صاحب نے بھی کہ جی اس کو تقریبا پانچ رات سے گلیات کو جاتے ہیں جس میں ایک ایپٹا بات سے مری جاتا ہے اور اس نے ایک حویلیاں سے ایک دامن اکو کی طرف سے آتا ہے اور ایک کشمیر کوالا کی طرف سے آتا ہے ان تمام طرف سے جو ہے تورس بڑی تعداد میں جو ہے وہ انٹر ہوئے اس کے باوجود کہ انتظامیہ نے جیدی اے نے الٹ جاری کی ہوا تھا کہ جی سپانی بارشی ہونے والی سپانی بفتاری ہونے والی ہے لوگ نہ آئیں لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں انٹر ہوئے اس وقت جو آپ پوچھ رہے ہیں وہاں گلیات کی تو جو ایکٹا بات والی سائیڈ ہے گلی سے ایکٹا بات کے درمیان تو یہاں پہ لکی لی جو ہے جتنے بھی تورسٹ انٹر ہوئے تھے وہ تقریباً ان کو ریسیو کر لیا گیا ہے لوگوں نے رضاکہرانہ طور پر گاؤں کے لوگوں نے میں آپ کو بتاتا تھا ٹریفک پولیس نے ون ون ٹو نے ٹی ایم اے کاملا اور اس میں زیادہ تار جو ہے یہ سیاسی اور سماجی جو تنظیمیں ہیں یہ مختلف جماعتوں کی انہوں نے بڑے بڑھ چاڑ کر ریسہ لیا کیونکہ لوگ جو ہیں مقامی لوگ وہ اس پہ برف پہ ٹریول کرنا سمجھتے ہیں ان کو ریسکیو کرنا ان کو چلنا لوگوں کو وہاں سے نکالنا وہ سمجھتے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کر کے کچھ لوگوں کو گھروں میں رکھا مسجدوں میں رکھا اور پھر اوٹلوں میں پہنچایا اور جو انتظامیہ ہے انتظامیہ میں یہ کبھی کہوں گا دیگر لوگوں نے بھی انہیں خوراک خوش خوراک پانی اور اس طرح پہنچایا اور اس وقت جو حالات ہیں وہ تقریباً لوگ جو وہاں کے گلیات کے ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی کہ یہ پچھلی تیس سالوں میں یہ سب سے بڑا طوفان آیا ہے اور اس میں تمام راستے جو ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اس کو افضادہ قرار دے کر پھوج بھیجی جائے اور خوراک اینڈن اور عدویات علاقے میں بھیجی جائیں یہ سب لوگ ریمانڈ کر رہے ہیں اور یہ جو راستے کی آپ چھیک اچھا زبیر ساتھ رہے گا رائٹ زبیر میں ذرا آپ کے پاس آتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوتل اسسوسیشن کے جو چیرمن ہے راجہ ارفان صاحب وہ جو ہے وہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں ذرا ان سے بھی ذرا بات ہو جائے کہ مری میں اس وقت ہوکڑوں میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے راجہ ارفان صاحب اس وقت ہوکڑوں میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے اور خاص طور پر یہ جو لوگ جو ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں جو مری میں فسے ہوئے ہیں کیا ان کو ان کی مدد کی جاری ہے یہ راجہ ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے تو جو نسان اس پر انتائی دکھ ہے انتائی افسوس ہے کہ یہ نہیں آنا چیزت ہے لیکن کیا ذرا جاتا ہے یہ سنوز پہلی اتنا تھا کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا رہی بات اٹلوں اٹلوں کی تو مری میں بجن ہر اٹل ہر رسٹورنٹ اس وقت مہمان نوازی کے کام سر انجام دے رہا ہے اور ہر عدم کی کوشش ہے کہ کوئی ہمیں موقع ملے اور ہم اس کی مہمان نوازی کرے فری میں کھانا فری میں اٹل اور اتحان تک کہ میں بھی بزارتے خود رہا ہوں کہ ہم نے چیز کے بعد سرائے نہیں ہے سرائے کے لیے آئے ہم اسے ہر طرق کی اس کی مدد کرنے کی تیار ہے اچھا مجھے عرفان صاحب یہ بھی بتائیے گا اب یہ کل بڑا افسوس طاق واقعہ پیش ہوا پیش آیا اور یہ جو لوگ تھے وہ گاڑیوں میں سڑکوں پر تھے تو کیا مقامی جو افراد تھے وہ ان تک پہنچ نہیں سکے یہ اس قدر افسوس طاق صورتحال کیوں پیش آئی کہ گاڑی کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ موت کی آغوش کے اندر جو ہے وہ چلے گے اور ان تک جو ہے وہ کوئی پہنچ نہیں سکا اکثر نے بھائی جن اکثر نے ہوا یوں کہ جو برو باری ہوتی ہے تو مشین کو اگر راستہ ملے تو وہ صاف کرتی رہتی ہے گاڑیاں پس جاتی تو مشین میں اپنی جگاستہ کب ہو جاتی یہ مشین کا بھی کام رہتا ہی نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر جانے کی تیار ہی نہیں ہوتی ان کے ذہن میں ہی ہوتا ہے اور یہاں اکھجن نہ ہونے کے ویسے بیسے بھی لوگ بہت بیمار ہو جاتے ہیں جب یہ ہیٹر لگا کی گاڑی میں بہتے ہیں تو ان کے اکھجن ختم ہو جاتی ہے وہ پھر موت کی آہستہ آہستہ سا غوش میں چلے جاتے ہیں لیکن اوہیر نس بھی اتنی خاصی سوارے سے کرنے کی لیکن موسم کے آوارے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے سے سوشل میڈیا پہ آگے بیچ کر رہا تھا کہ ابھی سنو پہل آ رہے سب احتیاط کریں سب اچھے لیکن یہاں کوئی لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ جو نکسان ہوئے یہ جانی ہے یہ نسائی افتہ ہوتے ہیں سارے بار تو اپنے جگہ ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ نکسان جو سنجھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سے اب تک سری بھی نکسار جلا گیا اچھا عرفان صاحب ابھی اس وقت مری کے ہوتلوں میں گنجائش کے حوالے سے کیا صورتحال ہے گنجائش ہے ابھی ہوتلوں میں لوگ آپ کے پاس وہ اگر آنا چاہیں لوگ پہنچ نہیں سکے جگہ جگہ بہت پہتا سپیز تھا گاڑیوں کی جگہ نہیں ہے چارزار گاڑیوں کی مری میں تولت موجود ہے اس کے علاوہ نہیں لیکن لوگ کے لئے جگہ جاتے ہیں چھیک ہے راج عرفان صاحب بہت شکریہ ہمارے میں اس وقت مری ایکسپریس وے پر موجود ہوں اور آج جو کچھ مری میں ہوا یہ کیوں ہوا اور اس کے بعد جو ریسکیو آپریشن ہے وہ کس طرح سے چل رہے ہیں میں اس وقت مری ایکسپریس وے پر موجود ہوں ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں گاڑیاں جو ہے وہ ابھی بھی وہاں سے آ رہی ہیں یہاں پر جو آنے کے راستے ہیں وہ جو ہے وہ ابھی بند ہیں کچھ مقامی لوگوں کو جو ہے وہ آگے جانے دیا جا رہا ہے جو ریسکیو کرنے کے لئے جو لوگ آگے جا رہے ہیں ان کو بھی جانے دیا جا رہا ہے مگر یہاں آنے والے جو راستے ہیں وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ تمام بند ہیں مری کی سورتحال پر ابھی کچھ مزید بات بھی کریں گے وہ ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آتا مری کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید میں اس وقت مری ایکسپریس وے کے جو آغاز ہیں وہاں پر موجود ہوں اور مری میں جو کچھ ہوا آج اس وقت سورتحال پر بات ہو رہی ہے ابھی یہاں سے وہ آگے نہیں جانے دیا جا رہا گاڑیاں کچھ دیکھ رہے ہیں وہاں سے آ رہی ہیں واپس میرے ساتھ ایک فیملی بھی موجود ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ لوگ ابھی وہاں سے باپس آئے ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے حسان خاور صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے میں چاہتا ہوں ان سے بھی اپ ڈیٹ لے لیں کہ اس وقت اپ ڈیٹ لے لیں حسان خاور صاحب بہت شکریہ تھوڑا ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ریسپونس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کچھ زیادی بات ہے اپ ڈیٹ لگوں کے اوپر لیکن جو ریسپونس ہے حکومت اس وقت جو لوگ ابھی بھی وہاں پر ہیں مری میں اور کیا پنجاب حکومت جوہے وہ ان کے لئے کر رہی ہے کس طرح سے جوہے وہ جوہے وہ کوشش کی جاری ہے کہ وہ اس وقت جو فسے ہوئے ہیں ان کی مشکلات جوہے وہ کم سے کم ہوں جی دیکھئے بلکل میں آپ نے بات کی میں آپ کو بلکل یہ آپ کی بات سے گری کرتا ہوں اس موقع پر سیاست نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ آج ایک بڑا اندوناک حادثہ بھی پیش آیا ہے میں آپ کو جڑا ریلیف کے حوالے سے بتا دوں کہ اس وقت ہمارے جو تمام مینجمنٹ ہے تمام اجنسیز کی وہ مری میں موجود ہے ہمارے کمیشنر حضرار کمیشنر صاحب جو ہیں آر پیو صاحب ڈی جی ریسکیو ڈی جی پی ڈی ایم میں سیکٹری کمیونکیشنل ورک اور ہماری ساری اجنسیز جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ فوج اور رینجر کی معاملت بھی شامل ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی بھی اس آپریشن میں شامل ہے ایف گویو اور انیل سی بھی شامل ہیں تو یہ بڑا میسیف سکیل کا ویل کوارڈنیٹر آپریشن ہے اور عام تک جپنٹ موسم نے اجازت دی تو فضیرالہ نے جو اپنا ہیلیکاپٹر دیا ہے ریلیف اور ریسکیو کے لیے اس کے ذریعے اس کی فضائی نگرانی بھی ہوتی رہی اور اس وقت فضیرالہ پنجاب میں وہ رابع پنڈی اسلامباد میں بیٹھ کے تو اس کی ہم منیٹرنگ بھی کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں اور لما بھلما جو ریپورٹ ہے وہ انترچ رہی ہے اور وہ اس کو خود دیکھ رہے ہیں اس وقت بنائدی طور پر صورتحال جی ہے کہ جو ٹرافک آپ نے بالکل صحیح کہ ٹرافک واپس کی کی ہم نے کھول دیا ہے اور سلو موونگ ٹرافک ہے جو دائل ہے سامس کے اوپر برف بغیرہ ہے لیکن لوگ آرہے ہیں جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کے لیے کئی سو فوڈ ٹاکیٹس اور ککھ فوڈ کے ٹاکیٹس حسان صاحب وزیرالہ پنجاب بھی جو ہے وہ آ چکے ہیں وزیرالہ پنجاب بھی جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے جی جی میں ان کے پاس ہی ہوں یعنی کہ وہ میٹنگ میں بیٹھی ہیں میں نکل کے آپ سے بیٹھ رہا ہوں اچھا اگر وہ بھی ذرا بات کر سکیں تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر ان سے بھی ذرا بات ہماری ہو جائے اگر ممکن ہو تو وہ اس صورتحال پر وہ بھی بات کر لیں جی وہ اس وقت میٹنگ چل رہی ہے تو اس میٹنگ میں وہ بریسنگ لے رہے ہیں وہ چاہیت بات نہیں ہو سکیں لیکن اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آئیت بھی ہے نہیں میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ریسکیو آپریشن ہے یہ آپ کی اسیسمنٹ ابھی اس وقت کیا ہے یہ صورتحال نارمل ہونے میں اس ریسکیو آپریشن کو مکمل کرنے میں کہ جتنے بھی لوگ ہیں خدا نہ خواہ سکے ایسے نہ ہو جن تک کبھی تک نہیں پہنچا جا سکا پہنچا جا سکا تو یہ کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے یہ کب تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ اب صورتحال وہاں پر جو ہے وہ نارملائز ہو گئی ہے یہ کنٹرول میں ہے دیکھئے نارملائز تو خیرے اور لفظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ٹرافک جو ہے اسلامباد آنے والی وہ کھل سکی ہے اور لوگ جو ہیں کوئی سٹینڈڈ نہیں ہے گاڑیاں ایسی ضرور ہیں جو برف میں فسی نہیں ہے لیکن ہم نے کوئی سکس ان گاڑیوں میں سٹینڈڈ نہ ہو سارے لوگ محفوظ مقامات کی اوپر ہوں یا واپسے کے سفر پر گامزن ہوں جن کو پٹرول کی ضرورت ہے ہم نے وہاں پہ اپنا جو پٹرول کے ٹینکرز ہیں وہ بھی موف کروا دی ہیں اور پنڈی والے آئل ڈکوز پے گی بالکل تو یہ صورتحال ہے جو اس وقت کی چھیک ہے بہت چکے آسان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ترجمان پنجاب حکومت اب یہ فیملی ہے کیونکہ بریک میں جب ہم تھے تو اس وقت ہمارے پاس آئے تھے یہ لوگ ان کا کہنا ہے کہ یہ وہاں سے جو ہے وہ مری سے جو ہے وہ واپس آئے ہیں اور یہ ابھی جب پہنچے ہیں سلام علیکم جی والیکم السلام کیا نام ہے جی آپ سر آمیر علی نامیرہ اچھا تو آپ لوگ مری میں کہا پر تھے جہاں سے واپس آ رہے ہیں سرم گجرہ والے سے مری جمعی رات کو گئے تھے اور الحمدللہ جمعی رات کو ہم نے ستنہ ہزار بے کرایا دیا ہے ہوتل کا نام تو جب یہ ہنگامی صورتی المنی ہے ہمارے کچھ افراد ایک دن پہلے وہاں سے نکل آئے جمعی رات کو اور ہم نے جمعی کو واپس نکلنا تھا ہم نہیں نکل سکے تو سب سے پہلے تو پاک فوج کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے اچھا ریسکیو کر کے ہر بندے کو یہاں پنچایا ہے ابھی اس وقت جو وہاں پر آپریشن جو وہ ہو رہا تھا آپریشن جا رہی ہے کرینری لگی ہوئی ہے مشینری لگی ہوئی ہے رستے کلیر کر رہے ہیں لیکن ہمیں ایک شکوا ہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہاں کے جو مقامی ہوتلز ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ بلیک میل کر رہے ہیں ہم نے پہلے دن کا کرایا دیا ستہ ہزار جبکہ رستے بلاک ہو گئے لوگ مجبور ہو گئے انہوں نے ہم سے اٹھائیس ہزار پہ اسی کمرے کا کرایا لیا تو لہذا یہ ریکویسٹ ہے امریک کے سار ہمیں سب سے پہلے یہ تحفظ دیں کہ وہاں کے جو مقامی ہوتلز والے ہیں وہ رویہ بھی اچھا اختیار نہیں کرتے ہیں باتمی سے پیش آتے ہیں اور سر کرایا بھی ڈبل کر دیتے ہیں سلام علیکم جی والیکم اسلام سر جی میں بھی اوپر سے آ رہا ہوں نہیں ہم اپنا لگ تھے ہم آئے ہیں لاہور کے ساتھ شرقپور شریف ہم وہاں سے بلونگ کرتے ہیں سر دیکھیں ہمارے ایک بڑے مشہور دانشفیر پاکستان کے بات کرتے ہیں جو ڈنڈی مار سکتا ہے وہ ڈنڈی مار سکتا ہے جو ڈنڈا مار سکتا ہے وہ ڈنڈا مار سکتا ہے آئے کے دور میں شریف وہ یہ جس کو موقع نہیں ملتا سر دیکھیں اس سیچویشن میں ہم لوگ کو بھی اپنا برپور پردار ادا کرنا چاہیے ہمیں بھی تقدیر سب کچھ نہیں تدبیر بھی اس کا ساتھ ساتھ ہوتی ہے ہمیں بھی حکمت عملی کے ساتھ چلنا چاہیے اب ہم رستے میں آ رہے تھے اب گاریوں والے کروسنگ کر رہے ہیں جس طرح سے ٹرافک سٹک ہو جاتی ہے کروسنگ سے مراد آپ کی جو واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں دو دو لینے لگا لیتے ہیں دو دو اوبرٹیک کرتے ہیں دو دو لینے لگا لیتے ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہوتل والے یہ میرے بائی کی بات بلکل ٹھیک ہے ہوتل والے بلیک ملنگ کرتے ہیں بلکل کر رہے تھے انہوں نے کی بھی ہے وہی بات کہ جو جس کا جہاں پہ دعا لگتا ہے وہ لگا رہا ہے آپ کتنی دیر جو وہ وہاں پر جائے وہ فسے رہے ہیں ہم علمدلہ ہم نہیں فسے رہے ہیں رکھے ہم نے ہوتل لیا تھا لاری اڈر سے اب نیچے آ کے ہم مارے سامنے گاریاں فسی رہی ہیں کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں لیکن ہم نہیں فسے رہے ہم بلکل نکلیں ہمیں صرف جو پندلہ بیس منٹ سنی بینک تک آنے کے لیے ٹائم لگا ہے ہم صرف وہ فسے ہیں باقی ہم یہ جو رستے میں ڈائیورجن تھی کچھ لوگوں نے اور وہ ٹیکنگ کی پاسے رستے بلوک کر رکھے تھے ہم صرف وہاں پہ جو تھوڑا سادے پونے گھنڈا سٹک ہم علمدلہ دو گھنڈے میں اوپر سے بلکل نیچے آپ جو ہے وہ واپس آگئے تھے اسلام علیکم جی کیا نام ہے جی آپ کا جی میرا نام صوبہ دار ناصر جوہید ہے اور میں آرمی پبلک سکول جے پی جے کی ٹرپ لے کر گیا وقت سکسٹی میرے پاس ٹیچر اور بچے تھے آپ کہاں تک جئے وہ پہنچے اور کہاں سے واپس آ رہے ہیں کل میں تقریباً ساڑھے تین بجے پہنچ گئے ہوں جو مین آنا تھا نام اس طفان اس طفان سے پہلے مجھے اٹل شوٹل یہ وہ سارے کچھ میں لگے تھے سیکنڈی جونی طفان آیا ہے طفان کے آنے کے بعد میری جو لیونگ تھی وہ جی پیو چوک تھی جی پیو چوک سے جونی میں آئی صبح ہم نے پیدل مارچ کی اڈے تک پہنچے ہیں اور اڈے سے لے کر ہم جب جی پی آئے ہیں سنی بینک تک تو پانچ گھنڈے مجھے لگے ہیں پانچ گھنڈے آپ کو وہ سفر پیدل کرنا پڑا ہے وہ پیدل سفر کرنا پڑا لیکن دو کوسٹر تھی میرے پاس تو وہ جتنا ہم کہتے تھے نا وہ مری کی وہاں نے اتنا ہمارے ساتھ تاون نہیں کیا یعنی ٹوٹلی میس گائیڈ کرتے تھے کہ گاڑی آگے ٹرافک کھلی ہوئی تو کہنا شروع کر دیا ابھی وہاں سے واپس آنے کے راستے جو ہے وہ ابھی آپ تو کہہ رہے ہیں بچوں کے ساتھ آئے ہیں تو وہاں سے جو وہ واپس آنے کے راستے جو وہ بھی کلیر ہے مری سے کوئی نکلنا چاہے تو ابھی اس وقت جو نکلنے یہ کہنا چاہتا ہے سنی بینک سے وہاں پار فوج جو ہے ریسکیو کر رہی ہے ادھر کمانڈر صاحب خود کھڑے ہیں انہوں نے چائش آئے ہمیں پلا ہی ہے اور اس کے علاوہ فسٹ ایڈ کے لیے ایک پورا کیمپ لگایا ہوئے وہ پراپرلی ہر پوائنٹ کے اوپر انہوں نے اپنے سنتری کھڑے کی ہمارے راستہ بلکل کلیر ہے صرف یہ میں جو دوست ہمیں دیکھ کر انہوں کو میں یہ بتا دوں کہ صرف سنی بینک پہ نہیں آرمی رینجر پولیس کرنی کھڑی ہوئی سارے رستے میں جہاں جہاں پہ اس روڑ پہ آبادی آتی ہے وہاں پہ پولیس بھی ہے ٹریفک پولیس بھی ہے رینجر بھی ہے اور پاکستان کی آرمی بھی ہے مگر بنیادی جو وجہ تھی وہ ٹریفک جو ہے وہ فسیوٹی مگر ابھی ٹریفک آپ کا کہنا ہے جو وہ نکل گئی ہے ٹھیک ہے آچھا چلے میں 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 ذرا یہ نمان سے امران سے بھی پوچھ لیتا ہوں امران اس وقت ہمارے ساتھ ہے امران یہ ٹریفک والا جو ایشو ہے یہ کہ ٹریفک کے حوالے سے اس قدر غیر معمولی صورتحال کیوں جو وہ دیکھنے ہیں حالانکہ مری میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ٹریفک ہوتی ہے گاڑیاں زیادہ آتی ہیں لیکن یہ کیا تیاری نہیں تھی یا مری کی ٹریفک کا حال ہی یہ ہوتا ہے ریمان انتظامیہ کی بالکل تیاری نہیں تھی انتظامیہ وہ غالباً یہ آئیڈیا تھا کہ دس سے بیس ہزار گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں داخل ہوں گی جن کو کیٹر کرنا بڑا ایزی ہے روڈ سائٹ پہ پارکنگ کر لی جائے گی اور لوگ آسانی سے وہاں سے نکل سکیں گے لیکن جب ڈیڑھ لاکھ کے قریب جب گاڑی داخل ہوئی اور اس کے اوپر جو قدرتی آفت جساں میں نے آپ کو بتایا کہ شام چھے بجے شدید برپاری کا سلسلہ جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے اس پورے سیزن میں گاڑیوں کے اسیسمنٹ یہ جہاں پر ہم کھڑیں یہاں پر ٹول پلازے ہیں مری آنے کا یہی جو ہے وہ راستہ یا نسیہ گلی والا راستہ ہے تو ایک پورا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گاڑیاں جو ہے وہ مری کے اندر جو آ چکی ہیں کتنے سیاہ جو ہے وہ آ چکے ہیں جی بالکل یہ بڑا کلیر ہے دو راستے ایک ایک ایکس فیس ہائی وے اور دوسرا جی ٹی روڈ کا ٹول پلازہ ہے یہاں پر بقاعدہ طور پر جو ویکل کاؤنٹ تھا وہ ہوتا رہا این ایچ اے موجود تھی دیگر سیٹی ٹریفک پولیس موجود تھی انہوں نے کاؤنٹ کر کے بتاتے رہے ٹریول ایڈوائزری ضرور جو ہے وہ انہوں نے اشیو کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سیاہ ہیں کس حد تک جو ہے وہ ٹیول ایڈوائزری پہ عمل درامت کرتے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے یہ گاڑیاں پچاس ہزار سے ایکسس کر گئیں مری کے داخلی راستوں کو بند کر دینا چاہیے تھا جس میں کافی تاخیر ہوئی جس کے وجہ سے یہ آفت بند گئی میں ابھی ایک بریک پر جا رہا ہوں لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مری کی صورتحال اور آج جو کچھ ہوا وہاں پر کیوں ہوا اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ اس وقت جو لوگ وہاں پر ہیں ان کے لئے کیا کچھ کیا جا رہا ہے یہ گفتگو جاری رہے گی یہ سینٹر سیج کا پروگرام آپ اس وقت مری ایکسپریس وے سے جائے وہ برائے راست دیکھ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سکھ شامدید مری میں آج جو کچھ ہوا جو صورتحال رہی کیوں ہوا اور پھر اس کے بعد ابھی اس وقت ریسکیو کے حوالے سے جائے وہ کیا کیا جا رہا ہے میں اس وقت مری ایکسپریس وے پر موجود ہوں اور میرے پیچھے یہ مری جانے والے راستے ہیں جہاں پر جانے کی تو اجازت نہیں ہے ابھی یہ راستے بند ہیں ہم نے پولیس کی پکٹس دیکھی ہیں نرمیان میں روکا گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو آگے بھی پکٹس لگی ہوئی ہیں مگر لوگ ابھی وہاں سے وہ واپس آ رہے ہیں یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے یہ گاڑی ہیں یہ تمام کی تمام وہ گاڑی ہیں جو مری سے اس وقت جن کو نکالا گیا ہے لوگ بھی یہاں پر ہمارے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے کچھ سے ہم نے پہلے بات بھی کی یہ لوگ ابھی وہاں سے آیا وہ مری سے یہاں پر واپس پہنچے ہیں بالہلہ یہ جو مری کی صورتحال ہے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پر اس وقت جو ریسکیو آپریشن ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے سو جو ریسکیو پنجاب کے جو ڈی جی ہیں ڈاکٹر ریزوان صاحب وہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہتا ہوں ذرا ان سے بھی ہم اپ ڈیٹ لے لیں ریزوان صاحب بہت شکریہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کا آپریشن جن علاقوں تک آپ نے پہنچنا ہے جن لوگوں تک پہنچنا ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے کام جو ریسکیو والا کام ہے ریسکیو آپریشن کا کام جی یہ بیسکیو جو آپریشن ہے وہ تو شکریہ ہے کنرات سے جس وقت جو لوگ جو سرینڈڈ ہوئے اور جو بخصے پر گاڑیوں میں اور جو بخصے پر گاڑیوں میں ان کو ریسکیو کرنے کی ضرورت تھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ پلیئر ہو گئے کچھ سائی سے ٹرافیک جو ہے وہ چند پڑی اور وہاں سے لوگ نکل گئے یہ کنڈونا کا ایریا ہے جو کچھ لوگ کے اوپر جہاں پہ اس میں سے بھی زیادہ تر لوگ نکل آئے تھے بہت یہ کچھ فیملیز جو ہے وہ بیچ پہ جو ہے وہ رہ گئی اور اس میں اب یہ کوئی ٹوئنٹی ٹو کے قریب جو ہے وہ نیس جو گھوئی ہے جو ہمارے پاس اس وقت ہے ان کی باڈیز جو ہے وہ سارا کرنے کے بعد ان تکنک پاس اگزامنیشن اب ان کو کنی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی جو آپریشن کچھ لوگوں پہ کچھ لوگوں پہ کچھ روڈز کے اوپر جہاں کچھ درخت گرے ہوئے ہیں کچھ وائرز گری ہیں ان کی اس وقت کٹنگ ہو رہی ہے اور کافی ساری جو گاڈیاں سرینڈٹ تھی ہیں میجورٹی جو مین روڈز ہیں وہ تو کلیف کر لی گئی ہیں جو باقی کی روڈز ہیں وہاں پہ اس وقت ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ داری ہے وہاں پہ جو ہمارے درخت بھی سارے کٹ کٹ کے اور اس کے بعد جو وائرز بغیرہ ہے وہ ریمووڈ کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی انشاءاللہ ساتھ اوڈیز جو ہے اور ساتھ اوڈیز جو ہے اور ساتھ آدمی بھی جو ہے وائلزکارین ریمووڈنگ اوڈ ٹراپک تو وہ جیسے جیسے ساتھ پہ ٹراپک بھی مووڈ کر جاتی ہے کیونکہ اب دہاں سے جا رہی ہیں گاڑیاں کافی تو اور جی ٹی روڈ سے بھی اس وے سے بھی تو انشاءاللہ وہاں سے بھی لیکن یہ جو گاڑیاں وہاں پہ خسیمی ہیں جو اس کو کافی زیادہ ہے اور گاڑیاں بیچ پہ کچھ لوگ ہے کچھ نہیں ہے یہ کچھ اندر کی جو سڑکے ہیں وہاں پہ ہمیرے لیے بھی چیلنج ہے اور وہاں سے لوگ اب زیادہ تر ہوتل میں چلے گئے ہوئے اور وہاں پہ گاڑیوں میں تو نہیں ہیں لوگ لیکن ہو سکتا ہے ان کی گاڑیاں بھی نکلتے ہوئے کال تک شاہر ہیں چیک اچھا رزوان صاحب یہ بتائیں گے یہ آپ کا یہ کتنا ایریا ہے جہاں پر جہاں آپ کا یہ ریسکو آپریشن کیا جا رہا ہے اور تمام لوگوں تک مری کی جہاں تک جہاں میں بات کر رہا ہوں جو اوپر نیچے مین روڈ سے بھی راستے ہیں کیا سب تک جہاں وہ پہنچا جا چکا ہے وہاں پر کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں خدا نہ خاصہ بھی تک جہاں وہاں پر ٹرائپ ہوں نہیں ابھی کوئی بھی ایسے ایریا تورنگ جو جو دے سارے جو سکیبن جسی روڈ سے ان سب کے اوپر جو ہے پہ سرچ کی ہے سب نہیں ریسکو کے بھی ڈیفرنٹ ٹیمز نے سرچ کی ہے آرمی کی ڈیفرنٹ سرچ کی ہے سب چگہوں سے ایک سرچ آپریشن جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے اور جورٹی انشاءاللہ سارے ایریاز پہ رہے ہیں کوئی اور اگر کوئی کال کرتا ہے مجنسی نمبر کے اوپر ڈیفرن ڈیفرنٹی نمبر چل رہا ہے تو اس پر جو کہاں سے بھی کوئی جگہ ایڈیفائی کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم ریسپونڈ جگہ ہے وہ کر رہے ہیں تو وہ ہم سے ساتھ ساتھ ریسپونڈ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا ریزوان صاحب کیونکہ آپ کے جو اہلکاز تھے وہ فرسٹ ریسپونڈرز تھے یہ جو بائیس آنفورچنیٹ لاؤس آف لائیو ہے یہ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ حلاکتیں جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کیوں ہوئی اور اس طرح سے جو ہے وہ کیوں ہوئی حالانکہ بار بار ٹی وی ٹی سب جگہوں پہ بھی لوگوں کو روز کیا جا رہا تھا کہ جی آپ نہ جائیں اور یہ میری لوگوں سے بھی پیل ہوگی اگر آپ صورت دیکھیں لیکن آپ دیکھیں کہ اُدھر کتنا لوڈ ہے آپ کے پاس پواپر ایڈیجمنٹس ہے اور وہاں سے بھی آگے ایڈیجمنٹس ہوئی نہیں ہیں تو پھر ڈیفنیٹ ٹی پھوکرے لیکن اگر بغیر اس کے جو ہے اس وقت پھوڑا سپ نہیں ہوگا اچھا چھیک ہے رزوان صاحب بہت شکریہ درکٹر رزوان ہمارے ساتھ موجود تھے میں عمران ابھی بھی اس وقت جو ہے وہ یہ فورکاسٹ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک طرف ابھی یہ ریسکیو آپریشن چلے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی کہ ریسکیو آپریشن تقریباً جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے مگر برف باری جو ہے وہ ابھی بھی ہے تو یہ ابھی اس وقت جو ہے وہ صورتحال کیا ہے کیا خدشات ہیں جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں یہ جن سے ہم نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی اور صورتحال اگلے ایک دو دن جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے جی ریمان صاحب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ غالباً یہ ریسکیو آپریشن دارڈ ڈھلتے ہی اس کو بند کر دیے جائے گا کیونکہ جو ہمارے ریسکیو ارز ہیں یا فوجی چوان ہیں ان کی زندگی بھی بڑی قیمتی ہے لیکن اس آپریشن کو کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے کیونکہ ایک بڑا ایریا جو کہ گلیات میں آتا ہے کے پی کے میں اس کو کلیر کرنا ابھی باقی ہے جو مری سے جو آگے نتیہ گلی کی طرف جو ہے وہ راستہ جو جاتا جی بالکل ایکزیکلی نتیہ گلی کی طرف اور ٹھنیانی کی طرف جو علاقہ ہے وہاں پر ابھی بھی لوگ ٹریپ ہیں جو ہماری فیلڈ جو لوگ موجود وہاں پر ایسکوی الکار موجود ہیں ان سے جو بات ہوئی ہے ان کے مطابق تقریباً پچیس فیصد ایسا علاقہ ہے جہاں پر ابھی بھی گاڑیاں مکمل طور پر برف میں دسی ہوئی ہیں یہ گاڑیاں وہ ہیں جو سڑکوں پر ہی موجود ہیں ابھی راستوں پر موجود ہیں جی بالکل یہ وہ گاڑیاں جو ٹریپ ہوگی تھی اور گزشتہ شب سے وہاں پر بسی ہوئی ہیں گو کے پاک فوج نے وہاں پر پہنچ کے تمام ریلیف کیمپس قائم کر لی ہیں لوگوں کو اچھا حاصل ریلیف مل رہا ہے جسا آپ نے دیکھا کہ لوگ اویکوئیٹ ہو رہے ہیں لیکن ابھی یہ ریسکو آپریشن جو ہے وہ تقریباً ایک دو دن جو ہے وہ مزید چلے گا اور مری کے راستے جو ہے وہ سیاہوں کے لیے بند رہیں گے اور مزید برفواری کا بھی جو ہے وہ امکان ہے تو رائٹ بہت چکے ہیں ہمارے نمائنے ہمیں صورت آر سے اپ ڈیٹ دے رہے تھے یہاں پر گاڑیاں بھی آ رہی ہیں کچھ لوگوں کی شکایات ہیں کچھ لوگ خوش ہیں کہ وہ واپس آ گئے ہیں جو ٹراجیڈی جو آج مری میں ہوئی ہے اس کے بعد یقیناً ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو وارننگز بار بار دی جاتی ہیں میرا خیال ہے گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو یہ ضرور سوچنے چاہے کہ آپ کا وہاں پر انتظام ہے یا نہیں ہے کیا آپ اس جگہ تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے اور پھر اگر خدا نہ خاصوں کا ایسی صورتحال آ جاتی ہے تو پھر اس صورتحال میں وہ کیا کیا جا سکتا ہے بہرحال یہ جو آج کا واقعہ بہت سارے سوالات ہماری ٹورزم سے بھی جو ہے وہ جڑے وہ چھوڑ گیا ہے برخیال ہے کہ اس پر جو ہے وہ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا تھوڑو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹورزم اور سیاہ جب ان علاقوں کی طرف جاتے ہیں خاص طور پر یہ جو ہمارے جو نورت کے علاقے ہیں ابھی تو یہ صرف مری ہے جو باقی علاقے آگے وہاں پر بھی جائے وہ اسی طرح سے برہباری